مصافر خانے کی تعمیر کا منصوبہ درختوں پر بھاری پڑ گیا حکومت نے اپنی ہی کلین اینڈ گرین پاکستان مہن کی نفی کر دی داتا دربار کے سامنے مصافر خانے کی تعمیر کے لیے درختوں کا قتل عام تعمیرات ایک عام کے آغاز میں ہی سترہ درختوں کو کارڈ دیا گیا وزیراعظم عمران خان کے مصافر خانے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آج آمد متوقع سرکاری آفسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ ہے نیب لاہور کا گریٹ سولہ کے سابق سرکاری آفسر کے گھر پر چھاپا تیس کروڑ برامت دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کے پرائز بونڈز اور تین کروڑ کی خیر ملکی کرنسی شامل چھاپا ای ایم ای سوسائٹی میں واقع خاجہ وسین کے گھر پر مارا گیا دی جی نیپ کا انکواری کا حکم شہباز شریف کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب کام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد کریں گے اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر اعتصاب عدالت کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ نمبر پلیٹو کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ مہکمہ انٹی کرپشن نے مہکمہ ایکس آئیس کے خیلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا جی جی ایکس آئیس کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کیا چھانبین کا عمل جاری کرپٹ مافیا کے گیرد گھیرہ تنگ مہکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ایک بیلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزمان پر غیر خانونی پلازوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن فیز خزانے میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے ایف بی آر ان ایکشن گیارہ بڑے کمرشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراڈ کی تحقیقات شروع کر دی اپتدائی طور پر پس پن کرون روپے کے فراڈ کی تحقیقات شروع کی گئی جان بچانے والی عدویات ہی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی عوام کو غیرمیاری عدویات فروخت کرنے کا خوش ربا انکشاف ڈرک ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیز کی اکیانوے عدویات کو غیرمیاری قرار دے دیا میکمہ صحت حال خاموش قیمتی جانے دعو پر لگ گئی میٹرو آرنج لائن ٹرین منصوبے میں سکینڈل پر سکینڈل بلیک لسٹ کنٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے ارازی واغذار ہو سکینہ میشنری کی نلامی ہوئی کروڑوں کی میشنری کو زنگ کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری لاہور نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیس سے پردہ اٹھا دیا عرفہ کریم ٹاور ریونیو فراہم کرنے کے برائے پیسہ ہڑپ کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک ارب بائیس کروڑوں روپے کے قرض کی ادائیگی میں ناکام پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ میکمہ خزانہ کا قرض چکانہ ہی بھول گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئی پیپلز پارٹی کا سینٹ کے ذمہنے الیکشن میں نون لیگ کی ہماری کا اعلان پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنجاب میں سینٹ کے دونوں نشستوں پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے ملک کو یہ خمال بنانے والوں سے ناروں کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے عدالتوں میں بچوں کو جرائم پیشہ ناصر کے تاثرات سے محفوظ بنانے کا عظم چیف جسٹس انوار الحق کا ایک اور تاریخ اقدام پاکستان کی پہلی ایبننگ فیملی کوٹ کا افتتہ کر دیا تقریب میں سیشن جج عابل سین قریشی ایڈمن جج شکیب عمران بہاروار کی خیادت سمیت ججز اور مکلا کی شرکت چیف جسٹس آئی کوٹ کے جوڈیشل کامپلیکس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شام کی عدالت انفرسٹرکچر کے ڈبل استعمال کا بہترین نمونہ ہے جوڈیشل سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدت پوری ہونے سے قبل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں بہتری کے لیے اللہ کی مدد کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی عدالتی فیصلوں کی انٹرنیٹ پر دستایا بھی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شاؤر دیا چیف جسٹس آئی کوٹ انوارالحق کا افتتاہی تقریب سے خطاب پیبلی کوٹ کی افتتاہی تقریب میں لاہور نیوز کے چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکیومنٹری بھی چلائی گئی جہجیز اور وکلا نے شامدار کوریج پر تالیاں بجا کر سراہا پروٹیکول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسروں اور ماہ تحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیر علیہ پنجاب گریڈ اکیس کے افسران کے اعزاز میں فرشی تقریب وزیر علیہ نے افسران اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی اعزاز یہ کا بھی اعلان وزیر حال سنگ پنجاب نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوشخبری سنا دی میاں محمود و رشید کہتے ہیں وزیر علیہ اعزازم عمران خان آئندہ ماہ منصوبے کا اپتتا کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری رازی پر قائم تعمیرات کو مسمار نہیں ریگولر کرنے کی پالوسی بنا رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمینے الیکشن کا محاص دہے کے انصاف کے ملک اصد کھوکھر کے کافزات نامزد کی ابتدائی طور پر درست قرار ریٹرننگ آفیسر نے کافزات کی سکروپنی کے لیے اصد کھوکھر کو چودہ نویمبر پر تلک کیا بجلی چوروں کے خلاف پریک ڈاؤن جاری ٹاسک فورس اور لیس کو ہمزہ ٹاؤن سب ڈیویزن کا مشتر کاؤپریشن چنگی امرسدو کے علاقے رکھ چند رائے گاؤں میں کارروائی چالیس ازار گھروں سے بجلی چوری پکڑ لی چار سارف موکے سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یکسہ ٹیرف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دو گناہ بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے غیر یقینی صورتحال سے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پولیسی دے جنرل باڈی بنانا پڑے گی فیصلے لینا ہوں گے چویمین اپٹما سید علی احسان کی پریس کانفرنس کبھی ہاں کبھی نہ میکمہ تعلیم پنجاب بہت لاہرٹ کا شکار سادزہ کے تبادلوں پر ہٹائے گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی عام کے میمار پھر مایوسی کا شکار یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے سرکاری میڈیکل دینڈل کالیز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری کر دی ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ نواسی اشاریہ ایک فیصد بی ڈی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ نواسی اشاریہ صفر چار فیصد رہا علام اقبال میڈیکل کالیج لاہور کا میرٹ اکیام اشاریہ چار پانچ فیصد گھریلو ناچاکی کا خوفناک انجام شہدہ کے علاقے میں بہن نے سگی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ریدہ نے بڑی بہن فیضا کو گلے میں پھندہ ڈاڑ کر قتل کیا تحقیقات جاری ڈی ایس پیز کے بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار چونتیس مزید ڈی ایس پیز کے تقرور و تبادلے کر بھی گئے ایجاز علی کو ڈی ایس پی ٹاؤنشپ لگا دیا اقبال حسین شہ ڈی ایس پی کلا گجر سنگھ تینات محمد سلیم اللہ ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مقرر لاہور پولیس کے لیے ڈالفن فورس سفید ہاتھی بن گئی ڈالفن کی چہہ سو سزائد موٹرسائیکلز پر مہانہ ڈیڑھ کروڑ روپے کا پیٹرل خرچ ہونے لگا ڈی سی پیو لاہور نے ڈالفن فورس کے لیے الگ اکاؤنٹ آفیس بنا کیا مولل ٹاؤن دو ویشن پولیس کی کامیاب کا روایہ قتل اخواہ برہتاوان سمیت ڈیکیت گینگ کے ارحکین گرفتار ملزم عبد الرحمان نے پیسوں کے تنازے پر خاتون کو قتل کیا اچھرہ پولیس نے شہری کمال حمید کو اخواہ کارو کے چنگل سے بازگاب کر آیا ڈیکیت گینگ درس سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود کی پریس کانفرنس آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ماہ مبارک ربیال اول کا آغاز عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیس نومبر بد کے روز ہو کی بارہ ربیال اول خیر البشر کی شاد میں مذہبی جوش و خروش سے منائے جائے گا رحیم سٹور اقبال ٹان کا ماہ ربیال اول پر شہریوں کو توفہ تین ہزار کے شاپنگ پر خریدار کا نام عمرہ ٹکٹ کی قرآن داغذی میں شامل سو افراد عمرہ کا ٹکٹ حاصل کر سکیں گے رائیون میں خیموں کی بستی آباد عالمی تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام کی جو قدر جو قامت سیکیورٹی کے سخت انتظامات علماء کرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی سپیکر پنجاب عسمی کی بھی شرکت مولانا تارک جمیل سے ملاقات پنجاب گروپ آف کالوجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے موریل ٹاؤن گراؤن میں کرکٹ ٹارنمنٹ جو امن دنیا میڈیا گروپ نیا آمیر محمود نے بیٹنگ کر کے فتح کیا چار چار اوورز پر مشتمل میچس میں کھیلاریوں نے خوب چوکے چھکے لگائے نوجوان مصوروں کا دلکش کام اجازہ گیلری میں پینٹنگ کے نمائش مختلف موضوعات پر بنائی گی تصاویر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی اور لیبرٹی کسٹر زوخن ہال میں کوالی نائٹ کا انعقاد مرد و خاتین کی بڑی تعداد میں شرکت شرمی عداد کی پرفارمنس پر شرکات جھوم اٹھیں